بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہماری ہمیشہ یہی کوشش رہے گی کہ ہم اپنے ملک کے لئے کچھ بہتر اور کچھ مس پر جو ہے وہ کر سکیں اور ایسے ہی لوگوں کو ہم throughout the month invite بھی کریں گے جو پاکستان کے نام کو لے کر سلتے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ internationally promote کرتے ہیں اپنے کام سے اپنی پہچان کو اور ہماری پہچان کیا ہے یہ سبز حلالی پرچم ایسی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ماشاءاللہ سے اپنی فیلڈ میں بہت مہارت رکھتے ہیں اس کے ساتھ نہ صرف پاکستان میں بلکہ اور بکفلف مالک ہیں وہاں جا کر یہ اپنی جو علم ہیں اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ آتے ہیں لوگوں کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں ان کا علاج کرتے ہیں اور ان کا ایک ایسا نام ہے جس کے ساتھ پاکستان جڑا ہوا ہے ایک پیور سچے پاکستانی ہے اور اپنے کام کو کیے جا رہے ہیں اور اپنے نام سے پاکستان کی پہچان کو آگے بڑھایا جا رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالغفار آغا صاحب السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہیں آب آغا صاحب میرے اللہ کا بہت ارسان یہ ایک تو کام ہے کہ ہمارا ایک نام ہے اور ہمارا ایک پروفیشن ہے لیکن جب آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور اپنے کام کو وہاں جا کر آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک امبیسیڈر کا بھی نام لگ جاتا ہے چاہے آپ کسی بھی فیل سے تعلق رکھتے ہوں کیونکہ آپ کا تعلق اس جھنڈے کے ساتھ بنتا ہے اس پہچان کے ساتھ بنتا ہے تو اس حوالے سے بتائیں کہ جب آپ کام کرتے ہیں پاکستان سے باہر جا کے تو کیا فیلنگ رہتی کیا رسپونسیبیلٹی فیل کرتا ہے سرنا دیکھئے بنیادی طور پر تو ایک شخص ہے جو کام کر رہا ہے بس کام کر رہا ہے اسے اپنی فیل میں کچھ کام کر کے دے رہے ہیں کر پہچان بنانا یہ میرا خیال ہے کہ نصیبوں والوں کا کام ہے بہی چو اچھا اگر آپ کسی ایسے ائرپورٹ پر ہوں جہاں پر بلکل ایک اجنبی ملک ہو اور اچانک کوئی شخص پہچانتا ہوا آپ کے پاس آجا ہے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے اچھا آپ فلانے ہیں نا ہاں فلانے ہاں یہ ہے پہچان چو اچھا جب اس نے کہا نا کہ آپ فلان ہیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بھی حرکت ہوگی وہ آپ کے ملک کے نام کے ساتھ نتی ہو جائے گی ایکزاکٹی ایسا ہی ہے پھر آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کیا میں آپ نے اپنی پہچان بنائی ہے یا برے لفظوں میں اپنی پہچان بنائی ہے جس معنوں میں آپ نے پہچان بنائی ہے وہی پہچان دراصل اپنے ملک کی آپ وہاں دے رہے ہیں چو یہ بات اکسل میں اگر ہماری سمجھ ہوئے آ جائے تو بہت ساری چیزیں ہماری بہت بہتر ہو جائیں اس لیے کہ ہم بہت چھوٹی چھوٹی چھوٹے مفادوں کے لیے اپنے ملک کی عزت کو اس کے نام کو اگر بیچ رہے ہیں تو دراصل ہم اپنے ماں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اس دھرتی ماں کے ساتھ جو شاید ہمارے لیے بہت نہیں ہے بالکل اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کہ ہمیں اس ازاد مملکت میں رہنے کا جو ہے وہ موقع ملا اور ہمیں یہ ازادی ملی ہمیں تو نصیب میں ملی ہمیں جب آنکھیں کھولی تو ہم ازاد تھے تو دراصل ہم ازادی کے حوالے سے بات بھی کرتے رہیں گے اور ایسے خاص خاص لوگوں کو یہ تو خیر ہماری فیملی کا حصہ ہے ضرور مدو کریں گے آج آگا صاحب موجود ہیں تو کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچ سکے ایسا تو ممکن نہیں صبح کا نام جب بھی آتا ہے صبح تو نہیں صبح کہا جاتا ہے جو اثر لگرز کا پرنانسیشن کریں تو سب سے جڑا ہے بریک فرسٹ ناشتہ اپنے فاسٹ کو آپ نے بریک کرنا ہے لیکن جناب آج سب فیملیز اور جتنے لوگ اس وقت ہمیں آفیس میں جہاں بھی ہمیں دیکھا جا رہا ہے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو بریک فرسٹ کرتے ہوں گے یا جن کے گھروں سے جو لوگ باہر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے یا جو بچے سکولز آ رہے ہوتے ہیں یا جو بھی شخص کام کے لیے پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکل رہا ہوتا ہے وہ بریک فرسٹ کر کے نکلتا ہے ناشتہ کر کے نکلتا ہے اگر میں اپنی بات کروں تو نہیں میں بریک فرسٹ کر کے نہیں آتا ہاں میں دودھ پی کر ضرور گھر سے نکلتی ہوں خالی پیٹ میں گھر سے نہیں نکلتی تو آیا ناشتہ جو ہے وہ ہر شخص کے لیے چاہے وہ بچپن میں ہے یا وہ پچپن میں ہے وہ کام کرتا ہے یا وہ صرف گھر میں رہتا ہے اس کا باہر جانے کی روٹین نہیں ہے ہماری زندگی میں ناشتے کی کیا ایمپورٹنس ہے ہمیں ناشتہ کیوں کرنا چاہیے یہ دودھ انڈا اور یہ نٹس جو ہیں ان کی کیا ایمپورٹنس ہے ہماری لائف میں میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں چاہوں گی کہ ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں کی طرف بڑھیں اور میں آہستہ آپ سے یہ جانوں بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں خود اگر اپنی بیواد کروں تو ہم نے پرائیورٹی سیٹ کی ہوئی ہیں اس کو اتنا وقت دینا ہے اس کو اتنا وقت دینا ہے اس کام کے لیے میں وہ کام تو چھوڑی سکتی ہوں یہ کام ہو جانا چاہیے لیکن ناشتہ سکپ کرنا it's not a big deal ٹھیک ہے تو یہ کیوں ایمپورٹنٹ ہے کہ میں بغیر مطلب لازمی ناشتہ کر کے گھر سے نہیں کروں سب سے پہلی بات یہ سانا میرا اپنا خیالی ہے کہ ایک انسان اگر محنت کرتا ہے سارا دن بہت کام کرتا ہے بہت کام کرتا ہے کس لیے کرتا ہے یا کھانی یا رز کے لیے یا سٹیٹس کے لیے اچھا سٹیٹس بھی بعد میں پہلے کھانا ہے پیٹ انسان سے پتہ نہیں کیا کچھ کرا دیتا ہے بہت کچھ اور جہاں آپ کی بات ہو تو ایک جملہ میں ضرور ایڈ کروں گا کہ خالی پیٹ اور خالی جیب دو دن میں وہ سکھا دیتی ہے جو شاید سالوں میں آپ نہیں سیکھ پاتے ہیں دو دن میری درخواست یہ کہ جو طب ہے جو میڈیکل سائنسز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک انسان جب رات کو سو جاتا ہے تو وہ ریسٹنگ پوزیشن میں ہوتا ہے اور اس کے میدے میں بہت زیادہ انزائنز پروڈیوز ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے میدے میں بہت زیادہ انزائنز موجود ہوتے ہیں یہ وہ انزائنز ہیں جو ہماری خوراک کو نیوٹرلائز کرنے کے لئے موجود ہیں کیسے بدنصیب لوگ کہ جن کے پاس نیوٹرلائزیشن کے لئے اتنی بہت سے سبسٹنس موجود ہیں اور وہ خالی پیگ گھر سے نکل جاتے ہیں میں انہیں بدنصیب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں یہ پوچھنے والی تھی کہ آپ اتنا بڑا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو یہ کی ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جڑیوی ایک بات اور کہنا چاہتا ہے ایسے موقعوں پر بہت سارے لوگوں نے یہ بات تیہ کر لی ہے کہ صبح اٹھ کر نہارمو پانی پیو میری ترخواست ہے کہ جو شخص میڈیکل سائنسز کو جانتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ صبح کے وقت ہمارے بدے میں سب سے زیادہ انزائنز مقدار کے لحاظ سے موجود ہوتے ہیں اسے نیوٹرلائز کرنے کے لئے ہم پانی پی رہے ہیں یہ سینس کہاں سے آئی ہے تو یہ تو ہمیشہ سے سنا کہ آپ صبح اٹھیں دو گلاس پانی پیئیں اس کے بعد پھر آپ کھائیں پیئیں آپ کو صبح پانی لازمی پینا چاہیے وہ آپ کے بارڈی میں ایسے پروڈیوز ہو رہا ہوتا ہے تو اس لئے ضروری ہے کچھ لوگوں کو برڈنگ فیل ہو رہی ہوتی ہے صبح اٹھنے کے بعد ایسیڈیٹی سی ہوتی ہے تو اس لئے پانی پیا جاتا ہے میں نے تو میں نے تو بہت ساری پوست پڑھی ہیں بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں لیکن میں اس وقت صرف طبقی بات کروں میں مذہب کی بات نہیں کر رہا مذہب کی بات کروں گا تو وہ آخری بات ہوگی ٹھیک ہے جو طبقی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے انزائنز میدے میں موجود ہوتے ہیں ان کو اگر آپ پانی ڈال کے ڈائیوٹ کر لیں تو آپ کے حضن کا نظام ہمیشہ خراب رہے گی اچھے تو پھر کیا کیا جائے جب آپ بیٹ سے اٹھیں تو پھر کیا کریں لوگ بیٹ ٹی پیتے ہیں کہ ان کو فوراً اس وقت چاہیے ہوتی ہے اب برش کرنے کے بعد آپ کی پہلی چیز آپ کی باڈی میں جانے چاہیے آپ کہہ رہے ہیں وہ پانی نہیں ہونا چاہیے وہ کوئی صالیڈ ہونا چاہیے کوئی صالیڈ ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے کیسے وہ میں آپ سکتا ہوں بیٹ ٹی اچھا کیا اگر پانی نہیں تو دودھ پیا جا سکتا ہے یا کیا نہیں بیٹ ٹی کی بات کرتے ہیں آپ لکھتے ہیں بی ای ڈی ٹی اے بیٹ ٹی میں لکھتا ہوں بی ای ڈی مجھے امید ہیا میں بیٹ ٹی پر اس کو پڑھتا ہوں میری درخواست ہے کہ بیٹ ٹی اس لیے ہے کہ وہ تمام جو اس کے اندر کامیکلز وہ آپ کو اپنے میدے میں ڈالیں میری درخواست ہے کہ صرف ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ میدے میں سب سے زیادہ انزائنز موجود ہوتے ہیں یہ وہ وقت ہے جب بچے کو ناشتہ کر کے گھر سے جانا چاہیے اور میں ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں تو ہمیشہ یاد رکھے گا کہ ایک ماں اپنے اولاد پر اس سے بڑا ظلم کر ہی نہیں سکتی کہ وہ صبح اسے خالی پیٹ ٹی سکول بھی نہیں کر سکتی اتنا بڑا ظلم ہے لیکن بچے ناشتہ ہی نہیں کرتے صبح وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بچے بھی ہیں کچھ بڑے بھی ایسے ہیں جن کو اٹھنے کے بعد ایک دیڑھ گھنٹے تک کچھ کھا نہیں سکتے جن کو عجیب سی کچھ ان کی طبیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں ایک دیڑھ گھنٹے بعد یا دو گھنٹے بعد میں کچھ کھاؤں گا اور بچے بھی جو ہیں وہ لنس ٹائنم تک تھوڑے مطلب یوں تو ہوتے ہیں کہ اب میں کچھ لینے کی پوزیشن میں ہوں تو اب ایسے لوگ کیا کریں یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی ہیلتی حبیٹس نہیں ہیں ایسے لوگوں نے شروع سے پریکٹیس نہیں کیا شروع سے پریکٹیس نہیں کیا وہ لوگوں نے رات کو جاگنا سیکھ لیا بہت دیر تک جاگتے رہے اپنے میدے کو انہیں برباد کر لیا رات کو سوتے وقت وہ ایسے کولڈرینگز پینے لگے جس نے ان کے میدے کو تباہ کر دیا باتیں میں بات کروں ڈیچر اور آپ کچھ بھی کر لیں دنیا کے کسی بھی مقام پر چلے جائیں یہ تحق کر لیے کہ آپ کو واپس اورگینک پر آنا پڑے گا یہی انسان کی زندگی ہے اور یہی انسان کا بنیادی مقصد ہے کہ اپنی ہیلتھ کو واپس دے میرے نانی کہتی تھی ہم لوگوں سے اچھی تو یہ گاڑیاں ہی ہیں کہ جب ان میں پیٹرول نہیں ہوتا تو کم از کم رکھ تو جاتی ہیں کہتی ہے نہیں پیٹرول دو کہ تو میں چلوں گی ورنہ میں نہیں چلوں گی لیکن انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو خواہشوں کے پیچھے محبت کے پیچھے رشتوں سے محبت ہوتی نا تب ہی تو آپ گھر سے نکلتے ہیں یا آپ اپنے اپنے پروفیشنل سے اتنی محبت کرتے ہیں اپنے کریئر سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ باہر جاتے ہیں پڑھتے ہیں تمام چیزیں کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر فیول کی بھی تو ضرورت ہے نا یہ بیسیکلی فیول ہی ہے نا جو ہم اپنے برین کو آپ کو گلوکوز کی ضرورت ہے آپ کی باڈی کو ہم نے دین ہے یہ تو جنرل بات آپ کے لیے اب تحقیق کی بات کریں تحقیق یہ ہے کہ وہ بچے جو ناشتہ کر کے سکول جاتے ہیں اور وہ بچے جو ناشتہ کیے بغیر سکول جاتے ہیں ان دونوں کا معادنہ کر لیے آپ تو ہمیشہ وہ بچے اچھے ملیں گے جو ناشتہ کر کے سکول جاتے ہیں یہ تو تحقیق موجود ہے لوگ اگر اقلی تحقیق کے غلام ہیں تو یہ بھی صحیح اند او در ڈے وہی لوگ بہتر ہیں جو صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکلتے ہیں اب ناشتے میں کیا ہو مجھے نہیں پتا کوئی یورپ کیا کرتا ہے میں تو پاکستانی ہوں میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں تو پاکستان کے نمائندگی کی بات کر رہا ہوں میں تو پاکستان کے کلچر کی بات کر رہا ہوں اس کا کلچر صبح ناشتے میں پراتھا، انڈا، دودھ اور چائے ہے کلچر میں ہے اور پنجاب میں تو دہی بہت کھائے دودھ کی شکل آگئی نا جہاں … چلف اللہ پراتھے کے ماں ہے ناریز دونےlegenے ، آبدان کی دی ہوشی ہے پراتھے پراتھے ہیں میں بہت نہیں کہتے ہیں جتنا آٹا ڈلتا ہے اس آٹے کا وزن کرلو اس کی کالوریز نکاللو ربانی نمک ڈالتا ہے کالوریز نکارلو ایک تیسپون یا ایک ٹیبل سپون تیل ڈالتا ہے یا پانچ ایمل یا آٹ ایمل بہاتر کالوریز ایڈ کرلو ان تمام چیزوں کو ایڈ کر Harini کے بعد ایک سائٹ پر اس کی کالوریز تکھو اور ایک سائٹ پر تین برون بیٹ کی کالوریز تکھو جب مرضی کلکولیشن کر دیئی ہے کلکولیشن پوری دنیا کا علم کھلا ہوا ہے گوگل کھلا ہوا ہے جو مرضی کھلا دیئی ہے مطلب ہم نے بس وہ سو کال فیشنیبل ہونے کے چکر میں ہم نے چیزوں کو سمجھا نہیں اور ہم نے ان کو آگے پیچھے کر دیا لیکن ہاں جو گندم کی غزائیت ہے وہ الگ ہے لیکن ایک ٹھیک ہے کلکولیشن کی بات آپ بالکل صحیح کریں بس وہ دماغ میں سوچ بن گیا کہ پراتا کھائیں گے تو موٹے اٹھائیں گے سوچ بن گئی ہے سوچ دیدی گئی ہے اس کو پروپیگنڈی کی بنیاد پر جھوٹ کو اتنا بولا گیا اتنا بولا گیا کہ وہ سچ الگنے لگا سچی بات تو یہ ہے اور حقیقت یہ ہے میں کہتا ہوں کہ اکل کی بنیاد پر بات کرو آؤ کلکولیشن کرو ایک ایک چیز کی کلکولیشن کرو بات تو یہ بات کرو کہ سموسے میں 600 کلوریشن کرو سموسے کو انیلائز کرو سموسے کے اندر دو چیزیں ڈلتی ہیں اس کو ایک کلوریشن کرو ایک سموسے میں 600 کلوریشن کرو لوگ کہتے ہیں آپ کے پروگیام میں بیٹھے خاتون کو سنا کہ سموسے میں 600 کلوریشن کرو سبا این لا اللہ کیا پڑی میں نے ہی سنا ایک سنا ایک سنا ایک سنا تو میرا اسم بھی یہ ریکشن اچھا 600 کلوریشن کرو تو وہ لوگ کہاں جائیں گے جو ایک وقت میں دو تین دن سموسے ایسی باتو باتوں میں کھا جاتے ہیں کسی ہوتی ہے کلوریشن کرو ایک آلو کے سموسے میں زیادہ زیادہ 1.8 4.8 پھر بھی مناسب ہے 600 کلوریشن کرو کھا لیں آپ دین سموسے کھا لیں آپ دین سموسے کھا لیں آپ کو 600 کلوریشن کرو اسلام علیکم ملکم سلام محمد اسلام ترولوی پنجگور سے پنجگور سے کیسے آپ صرف ٹھیک ہیں خیلیت سے ہیں اللہ کی مہرمانی محمد اسلام ترولوی پنجگور سے اسلام سب کہیے درکس سب پوچھنا تھا بچوں کو سورا ناشتے میں جتنا بھی ہم دوا دے در درد لیکن وہ ناشتہ کانے کے لئے تیاری نہیں ہے اس کا حال آسان حال درد باتانے بس آپ پروگرام دیکھتے ہیں ابھی ہم آپ کو حال بتاتے ہیں بہت شکریہ آپ کی کال کا اچھا سب میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی اور اس میں مجھے آپ کے پروپاگینڈا والی بات بتا چلی ابھی دھونڈ رہی تھی میں نے کہا سرچ تو کریں کہ کیوں ہم بریک فرسٹ کریں کیوں ہم بریک فرسٹ کریں تو وہ خواتین یا وہ جو ہمارے بچے ہیں جو بڑا سوچتے ہیں کہ نیار ویٹ کنٹرول ہونا چاہیے باڈی بڑی فٹ ہونی چاہیے تو جو لوگ بریک فرسٹ سکپ کر دیتے ہیں ان کا وزن آٹوماتیکلی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جو لوگ بریک فرسٹ کرتے ہیں ان کا وزن کنٹرول رہتا ہے یہ ہم نے کہہ رہے ہیں وہ ہی انگریز اپنی تحقیق کے بعد کہہ رہے ہیں ہر کے آپ پروبلم سے بچ جاتے ہیں آپ کا کولیسٹرول کنٹرول رہتا ہے آپ کو ڈائیبیٹیز نہیں ہوتی اگر آپ اپنا پورا throughout the life آپ اپنا بریک فرسٹ کریں سب یہ تو بڑے گولڈنی فائدیں جو ہمیں نہیں پتا اصل بات یہ ہے کئی گروپ ایک گروپ نے تحقیق بنا دی اس کے ذہن میں کیا ہے اس کے ذہن میں WTO ٹریڈ آرگنیزیشن اور اس ٹریڈ آرگنیزیشن کی جو بغل بچہ تنظیمیں ہیں وہ ایسی ریسرٹ لاتی رہتی ہیں کہ لوگوں کو پیسوں کا فائدہ ہو پھر کچھ ایماندار لوگ بھی ہیں وہ اپنی ریسرٹ لے کر آتے ہیں تمام چیزوں کو تحقیق کرتے ہیں اب ہم لوگوں نے تحقیق کے جو پیمانے بنا دی ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں اور اس تحقیق کے پیمانے کیا ہیں اس کی بات اگر کبھی آپ سے ارس کرو تو حیرانی ہوگی لوگوں کو آپ ہی دیکھئے کہ ایک مختلف محول میں میں کسی اور کی باتیں ہوں پھر پاکستان کی بات کرتا ہوں ایک شخص کراچی میں رہتا ہے ایک گروپ لڑکانا میں رہتا ہے ایک گروپ راولپنڈی میں رہتا ہے اور ایک گروپ گلگت میں رہتا ہے ان چار گروپ پر اگر آپ ریسرچ کریں گے تو کیا ایک جیس ہی آئی گی مزاج اور کھانے کا طریقہ ہم باڈی کے فیزیک بھی بنا الگ ہوتا ہے آپ دیکھے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اس جگہ کا رہنے والا یا اس جگہ کا پھر مجھے بتائیے کہ یورپ نے ریسرچ کی وی ریسرچ میرے لئے ہندے پر فیٹ کیوں گے پھر کیسے پھر میں کہاں ریسرچ کا غلام بنوں پھر اس ریسرچ پر میں کیوں یقین کروں جو دو سو سے لے کر دھائی دھائی ہزار لوگوں پر ریسرچ ہوتی ہے یورپ کے دھائی ہزار لوگوں پر امریکن دھائی ہزار لوگوں پر یا زیادہ زیادہ دو ہزار جرمنز پر جو ریسرچ ہوتی ہے کیا وہ تین عرب انسانوں کے لیے میار بن سکتی ہے یہ ہے آپ کی ریسرچ کا سٹینڈرڈ اور یہ ہے آپ کی ریسرچ کی حقیقت لیکن پھر بے کچھ ریسرچ اس طرح کی بھی تو ہوتی ہیں جو آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے ہوتی ہیں جس میں اگر یہ بات کری جائے کہ اگر آپ ناشتہ نہیں کریں گے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ سویل ہونا شروع جائے گی آپ کا جسم پھولنے لگ جائے گا آپ کو انرجی نہیں ملے گی آپ ہارٹ پیشنٹ بن سکتے ہیں آپ کا الڈیل جو بہے اس کا مینجمنٹ خراب ہو سکتا ہے تمام چیزیں تو مان سکتے ہیں یہ تو میڈیکلی پرووڈ ہے میری درخواست ہے کہ جہاں تک ان تمام چیزوں کا تعلق ہے میں پھر وہی بات کروں کہ ہم جس دھرتی میں رہتے ہیں اس دھرتی کی بات کریں یہ جو میں نے مثالیں دی وہ صرف اس لیے دی کہ لوگوں کو تک صرف ایک پیغام پہنچانے کے لیے کہ یورپ کی ریسرچ سو فیصد میرے لیے فٹ نہیں ہے ٹھیک اب دوسری بات کیجئے میری ریسرچ کا ہے میرا مقام کیا ہے میری زمین کیا کہتی ہے میرے زمین کی روایات کیا کہتی ہیں یہ روایات جو پانچ ہزار سال سے یہاں پر ہیں کیا یہ سارے کی ساری تباہ ہو گئی ساری کی ساری ختم کر دوں کیا میں اپنے ماں باپ کو برا کہنا شروع کر دوں جو جتنے بھی میرے ریسرچ اٹھ سے ان سب کو خراب کہنا شروع کر دوں نو یہ تمام لوگ بلکل ٹھیک تھے اور پانچ ہزار سال پرانی جو ریسرچ ہے میرے اس سرزمین کی وہ ہی سب سے سٹرانگ ہے اس کے لیے کہ جس کو مجھے عمل کرنا چاہیے مجھے اپلائی کرنا چاہیے اچھا آج سب یہ بتائیے کہ بریک فرس جو ہے اچھا اب ہم اٹھے ہیں صبح تقریبا کو ساتھ بجے اب ہمیں ٹائم ملتا ہے ایک بجے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم برنچ کر رہے ہیں یا اپنے ٹائم سے پری ہوتے ہیں اپنے ٹائم کے بعد کتنا ٹائم آپ سے پہلے آپ اپنا بریک فرسٹ کر لیں تو وہ آپ کا ایک healthy بریک فرسٹ شمار ہوتا ہے اپنے اتنی دیر میں اٹھنے کے بعد آپ کو بریک فرسٹ اپنا کر لینا چاہیے آدھا گھنٹہ بہترین ٹائم ہے آپ اٹھنے کے بعد آدھا گھنٹے کے بعد آپ ناشتہ کر سکتے ہیں اور ناشتہ کرنے میں ہمیشہ جو طب ہے ناشتہ کیجئے بارشاہوں کی طرح دوپہر کا کھانا وزیروں کی طرح رات کا کھانا فقیروں کی طرح ہمیں اس کو صرف یورپ نے اٹھا کر دیا دوپہر کھانا چلتے پھرتے برگر کھانا رات کا کھانا ڈٹ کر کھاؤ چنانچہ ہماری ہیلتھ برباد ہو گئے رات کا کھانا نبی کریم صاحب کا حکم ہے کہ صرف اتنا کھاؤ گے بڑھا پی سے بچ جاؤ رات کا کھانا چھوڑ دو گے تو مڑے ہو جاؤ گے نبی کریم صاحب کے حکم کے آگے کس ریسرچ کی کیا قیمت ہے دیفینٹلی اب بات یہ کہ ہم ان تمام چیزوں کو اگر اسی طرح لے رہے ہیں تو پھر تینکیو ویرے مچ ادروائز آپ یہ تیہ کر لیجئے کہ صبح کا ناشتہ ہیوی کرنا دوپہر کا لنچ کر کے تھوڑی سی دیر قیلولہ کرنا اور رات کے کھانی کی مردار کو کم رکھنا یہ نبی کریم صاحب کے سنت ہے اور اس سے بہتر دنیا کا کوئی عمل نہیں ٹھیک ہے جناب ناشتہ میرا مکمل نہیں بغیر چائے کے یا بغیر کافی کے یا میں ناشتہ چھوڑ بھی دوں تو مجھے چائے ضرور چائے میری آنکھیں نہیں کھلتیں یا مجھ سے کام نہیں ہوتا تو یہ جو چائے ہیں یہ جو ہماری زندگیوں میں اتنی سرائیت کر چکی ہے بریفرس کے نام پر ہم چائے پی لیتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں السلام علیکم Sering Ander Xinfurību سلام علیکم اچھchin کونو آپ کے عورت پی لیتے ہیں میری اوگرین فرسان ہے اور میرے دو وچھے گئے آپ کا وزن کتنا زیادہ ہے؟ میری حیرت ہے گر SH 5-5.9 و0.6 میرا ریت چاہتے ہیں ، kyllä آسان ، میری ایک کوشن بھیSU جی بلکل صنع کھیجئے آسان ، مرمیت کو مصرح بھیوں ، محبشت جاتا ہے انتصال کے سبل گھر بہتاری ن eloقت ویڈیسی لیسوا میں سکتا ہے، این انتصال پاراک جوز ہے اوکے ٹھیک ہے آرائی جناب تائنکیو سو مچ آپ کی کول کا سنا جی آر صاحب انہوں نے بڑی اچھی بات ہے انہوں نے کہا کہ میں تو بریک فرس کرتی ہوں اور جب یہ خود کرتی ہیں تو ڈیفنیٹلی اپنے بچوں کو بھی ضرور کراتی ہوں گی کچھ ماہ تو ہیں وہ تو کہتی ہیں میں گھر سے ہی نہیں جانے دوں گی جب تک ناشتہ نہیں کرو گے لیکن کچھ ماہ تو اٹھتی بھی نہیں ہے سوتی رہتی ہیں میٹ تیار کر کے بھیج دیتی ہے سو ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان سلام پاکستان آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ صبح ہوتے ہی سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ آپ کی بوڈی کی وہ ہے بریک فرسٹ کہ آپ ناشتہ کریں تاکہ پھر جو بھی آپ کے چاہے آپ کو گھر کے کام کرنے ہیں آپ کو باہر جانا ہے آپ کو پڑھنے جانا ہے کام کرنے جانا ہے آپ اپنے زندگی کے اس دن کے جو کام ہیں ان کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ نبھا سکیں سو ناشتے میں کیا چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہونا چاہیے اور کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے ٹائم کی کمی ہے کم ٹائم میں آپ کیا چیز کر سکتے ہیں اس پر آج وہ کچھ چیزیں آغا سب ہمیں بتا رہے ہیں آج سب آج کیا کیا بنا رہے ہیں آپ ناشتے میں آج میں تو یہی بریک فرسٹ کر رہا ہوں میں بنا رہا ہوں جوکر دلیا آچھا ٹھیک ہے جو انتہائی حلی چیز ہے اور تمام بیماریوں کے حوالے سے ایک ایسا ناشتہ ہے جو کوئی بھی شخص جو کسی بھی بیماری میں خودانہ خاصتہ مفتلا ہے چاہے بہت کشگر کا مسئلہ ہے چاہے لیور کا مسئلہ ہے چاہے کلیز کا مسئلہ ہے چاہے کوئی اور بیماری ہے وہ یہ ناشتہ ضرور کر سکتا ہے اور ہر عمر کا شخص کر سکتا ہے آپ کو یہ ہلی بھی ہے اور اس میں اس کی کیلوریز بھی بتائیے گا کہ کیا اس کو دلیا کھانے سے آپ کا وزن تو نہیں بڑھ جائے دلیا کی کیلوریز ہیں وہ عام طور پر اتنی ہی ہیں جتنی گندم کی یعنی 320 یعنی 320 یعنی 100 گرم ہم اسے عام کر رہے ہیں یعنی 25 گرم اوکے وہ بہت بیزرر سی ہے جتنا آپ مقال سے انڈا اور بیٹ کھائیں گے اس سے بھی کم کیلوریز اور ایک لیٹر دودھ میں 636 کالریز ایک لیٹر میں 636 ایک لیٹر میں تو یہ میں 25 گرم دلیا 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 ہے یہ ہرکی آنٹ پر پتہ رہے گا ہمارے ساتھ اسلام علیکم ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کون ہے ہمارے ساتھ نورین مولا ہاتھ کیسے ہیں آپ نورین بلکل ٹھیک آپ بریکفرست کرتی ہیں بلکل کرتی ہوں اچھا کیا ہوتے ہیں آپ کی روٹین میں بریکفرست کھاتی ہیں آپ بریکفرست میں مجھے تو پریسی گھیوالا پراثہ پسند ہے سالان کے ساتھ جب تائی انڈا اچھا اچھا ہمارے ساتھ ہانے ساتھ ہلڈی 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 بلکل کرتے ہیں سوال کریں پر آپ کی ناشترات سوال کریں مجھے ایک لائدہ ساکرسن ہے کہ بھائی کے بارے میں ان کی نظر دن میں گاری نہیں خلاف کرتے اس میں مہنگے مہنگے جوکٹرز کو لیکن ان کا کوئی ہوا نہیں ساکتے لیکن اگر حکیم صاحب کچھ مشوا دے تو بہت تیتر ہوگا آپ کہاں سے بات کریں لاہور سے بات کریں لاہور شکریہ بہت شکریہ مجھے خوشی ہوئی کیونکہ آپ کی کونس اگل سے خوش ہوئے ازبا دیسی گھی کا پراتھا اور شلن نئی تحقیق یہ کہتے ہیں کہ اگر اصلی گھی اگر ہو گائے گا تو اس کا استعمال ہمارے جس سے مہنے گھیل اور لڈیل کم کرتا ہے میں ایک ایک پرشن میں مہنے گھیل اور لڈیل کم کرتا ہے دونوں کم کریں صرف گائے گھیا کیا بات ہے جزب بردست اور میں آپ کو بتا دوں یہ وہ لوگ جو دیسی گی کا استعمال کرتے ہیں وہ بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں میں موٹے کی بات نہیں کری موٹا نہیں ہوتا وہ انسان لیکن اس کے اندر طاقت ہوتے ہیں میری اپنی فیملی میں خالہ ہیں وہ دیسی گی کا استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ مارکٹ چلے جائیں سب وہ تھکتی نہیں ہے گھومتی رہتی ہیں گھومتی جاتی ہیں اور میں کہتا ہوں بس کر دیں آپ بیٹ جائیں لیکن اتنی انرجی ہوتے ہیں لوگوں کے اندر وہ انٹرنلی بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں وہ بہتر کام کر سکتے ہیں لیکن اس کی جو سمیل ہے جب ہم نے کھایا ہی نہیں تو ہمیں اس کی سمیل سے الرجی ہوتے ہیں اگر ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بناتی بھی ہیں تو ہم موہ چڑا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کیا بنا رہے ہیں اس کی سمیل آرہی ہے اس کی سمیل کے لیے کیا کریں ہم کچھ نہیں اس سے یوستو ہو جائیں اس لیے کہ وہ بہترین چیز ہے ہم نے اس شروع سے اپنے بچوں کو کھلایا نہیں تو وہ اس کی سمیل سے ادھی نہیں ہوتے اس سے پروبلم ہوتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بلکل یہ میں نے پیاس کاٹی ہے یہ میں ہری میٹھ تھوڑی سی کاٹ رہا ہوں ہری میرچ میں اگر کچھ لوگ بہت زیادہ لوگ چاہتے ہیں تو درمیان میں سے یہ دانے سے آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اچھا یہاں بڑا بڑا عام سا جو بریکفرسٹ ہے نا جو آپ میں کہا سر پاکستان میں آپ جو بریکفرسٹ کرتے ہیں آپ کے پاس پراتھا ہے اوملیٹ ہے چاہ ہے ہج وہی نومل چیزیں کوئی بہت خاص نہیں ہے آپ کے لئے یہاں پر نہیں بن رہے ہیں لیکن اگر اس نومل کو ہی آپ اپنی نومل روٹین میں شامل کر لیں تو یہ آپ کے لئے بہت خاص ہو سکتا ہے اچھا اس میں دودھ ہے اور آرزاہب نے اس میں جو کا دلیا شامل کیا ہے اور یہ تین دو تین خجوریں جی اس میں تین خجوریں نہیں ساری چار خجوریں ڈالی ہی میں ٹھیک ہے جی خجوروں کے دو دو ٹکڑے کر کے اور اس میں جو ہے وہ آرزاہب نے ڈال دیں اچھا آرزاہب یہ بتائیں ابھی ہم چائے کی بات کر رہے تھے چائے جو ہے چائے بھی ایک ناشتہ ہے بہت سارے لوگوں کے لئے کہ کچھ اور نہیں کھانا لیکن چائے ضرور پینے ہیں چائے چاہیے یا کافی چاہیے تو کیا اس کا استعمال صبح کے ٹائم اور دو تین کپ پی لینا اپنے آپ کو انرجائز کرنے کے لئے نقصان دے ہے یا فائد ہے بہت سارے چائے میں 25 میلی گرام کیفین ہوتی ہے اور پوری دنیا میں ہمیں رکمنڈیڈ کیفین ہے وہ 150 میلی گرام ہے فر نورمال پرسکے ہیں لیکن وہ لوگ جو بیٹا بلاکرز دے رہے ہیں وہ لوگ جو کسی قسم کی دوائیں لے رہے ہیں ان لوگوں کے لئے اس مددار میں کیفین لینا رکمنڈیڈ ہے ہی نہیں اچھا آپ کہہ رہے ہیں ایک کپ میں 25 ملی گرام کیفین ہوتی ہے اور کافی کے کپ میں نورمال پرسکے ہیں پچاس سے زیادہ ہوتی ایک نورمال پرسکے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 کپ کافی اور 3 سے 4 کپ چاہی وہ دن میں زیادہ سے زیادہ 6 کپ چاہی نورمال پرسکے ہیں اچھا ٹھیک ہے اب ہم جب اندوں کی بات کریں گے پھر میرے پاس یہ اندے موجود ہیں یہ اور یہ دونوں میں کیا فرکت ہے وہ دیسی ہے اور وہ فارمینڈا ہے پتا ہے یہ فارمینڈا ہے یہ فارمینڈا ہے اس کی پیدائش پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے ہمارے ہاں عام طور پر پارے کے اجزاء استعمال ہوتے ہیں مرکری کے کہ مرکری اگر اس میں ایڈ کر کے اس فیڈ میں بڑھا دی جائے جو لیئر مرکری کو دی جاتی ہے تو اس کی پروڈکشن اندوں کی بڑھ جاتی ہے یہ آپ مرکری اسی مرکری کی بات کریں جو تربو میٹر میں اور جو تربو میٹر میں جو تربو میٹر میں جو تربو میٹر میں یہ ایک ایک بڑھانے کے لیے اس کی پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے جو تربو میٹر میں یہ دی سی اندا ہے لیکن میں میں اسے دی السی اندا نہیں کہتا میں اسے ارگانی اندا کہتا ہوں ہم دی سی جو بڑھانے ہیں لیکن ارگانی ہیں یہ سبجان لگو واتف تلوا ہے نیکو کہ بھی pret سوال ہے چیز بخورت مہینگی چیزیں دیکھ لیکن میرے�� أناسی ب کس اور یہ مہینگی ہوں یہ مہینگی خدا پھاڑا strip وہ کی طور پھائنہیں دونہ زیادہ حی carrہ اگر وہ اپنے ملک ہو جئے فامد схفر کے لیے ایسی بانایا ہوا ہے ایسی بانایا لگہ جäm Buddha ج Möglich ایسی با فائم showed اگر ہم اس کو وائٹ پلیٹر میں نکالیں گے تو ہم فرک اور بسر طریقے سے دیکھیں گے یہ تو انگریزوں والا ہی انڈا لگ رہا ہے یہ دیکھیں گے یہ ہے فامی فامی انڈا اور یہ ہے اولانک یہ جو آپ اس کا ایگ یوگ دیکھ رہے ہیں جو آپ زردی دیکھیں اس کا کلر دیکھیں اور یہ جو اورگانک آپ اس کی زردے کے دونوں میں فرق ہے اب یہ کیوں فرق ہے یہ اسی وجہ سے فرق ہے اور چکن کے بارے میں چھوٹی سی بات مجھے اور چکن کے بارے میں کہیں آپ برائی کریں گے یقیناً اس لئے کہ چکن اس چکن صحیح ہے چکن اس نوٹ ہن چکن اس نوٹ کارک چکن اس نوٹ ہن اس نوٹ کارک اس چکن یہ ذہن میں رکھئے گا اس کے پیچھے بہت بہت پیغام ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری چیزیں بہت فرق ہیں ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو ہم جلدی جلدی سے ان چیزوں کو فائنی کریں گے اور یہ لیجے آپ یہ ہمارے پاس کم ہے اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور یہاں پر نٹس موجود ہیں آپ ایک نٹس کا پاکٹ اپنی گاڑی میں رکھ لیں خواتین اپنے باکس میں رکھ لیں ایک گلاس دودھ پینا ہارڈلی میں خاصے پانچ منٹ لگتے ہوں گے اس کام میں اور آپ نٹس کھا لیں اگر آپ بریکپسٹ نہیں کر سکتے تو یہ دو چیزیں آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں یہ دو چیزیں کہنی ہیں یہ بادام اور اخروڑ انہیں اپنے ہاتھ سے توڑیئے اور لیجئے بازار کے ٹوٹے میں جو ہوتے ہیں ان کے اندر خاصا بیکٹریہ موجود ہوتا ہے تو اگر آپ اس طرح لے کر توڑیں ہوتے ہوگے اور اگر آپ یہ دکھیں تو یہ آپ کی حیرت دینا کریں وقت بیلکل ختم ہوگا ہے اسلام علیکم یہ اسرکتا ہے اسرکتا ہے یہ املیت ہے املیت ہے امولت میں 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 اچھا بین ہرمیٹ ڈالی ہے بہت سے لوگ ڈالی ہے بہت سے لوگ ڈالی ہے جب بھی اوملیٹ بنایے اس اوملیٹ میں کم سے کم ایک سے لے کے دو تیبل سپونڈ آپ ضرور پانی ڈالی ہے اچھا اندے میں؟ اندے میں پانی ضرور ڈالی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے کہ یہ انڈا اس کا کوکنگ ٹائم بڑھ جاتا ہے بہت اچھا اندر تک انڈا پک جاتا ہے اگر آپ استعمال کریں اس میں تھوڑا سا پانی زور پانی ڈالی ہے تو بہت سے بہت سے لوگ ڈالی ہے یہ جوار کا دلی ہے وہ بھی مطلب ہے اور میرے وہ امام نمی کرسکتے ہیں اور اس میں ڈالی ہے ایک امام ڈالی ہے یہ بہت دیسی ہے ایک اپنے مے دلی ہے کھشب نہیں کردی ہمارے گھروں میں اور کراچی میں تو شاید اتنا نہیں لیکن پجاب میں یہ جو دہی ہے دہی اور پراتھا یہ ایک کمپلیٹ ناشتہ ہے آپ کو بہت اچھا سورس آپ کو کلچم کا ملتا ہے اور یہ دیکھیں آپ انڈا صاحب آپ اس پر نکال سکتے ہیں رحمрейй طرح ہے کہ آپ اسے چنر ہمارے گا جا آپ کا شکریہ شکریہ، ہمی رکھر کیجئے اپنے کہ خل really کیونک کو چاہمی آئی سکتے ہیں ۔ ایک اپنے جاند پراتھا آپ کے بنا المز94 ڈالle کر رکھیے گا یقینہ